اچھا ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کیا اسے کوٹ آف لاؤ کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں کیونکہ اس پر بھی بات کی جاری گے اور اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ان کے پاس کون کون سے قانونی آپشنز ہوں گے یہ بلکن واضح ہے کہ الیکشن کمیشن ایک کوٹ آف لاؤ نہیں ہے آئین کا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف یہ کہتا ہے کہ ڈیکلریشن کے کوئی خصصادق نہیں ہے وہ ایک عدالت کو کرنی ہے اور الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کچھ بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف میری نظر میں پہلے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن کرنا ہوگی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے اچھا ایک بات کی اور وضحات فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو معاملہ درپیش ہے تو جتنی بھی اساسوں کے حوالے سے معلومات ہیں لازمی ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی پیش کی جائے اگر کچھ معلومات ایف بی آر میں یا کسی اور اداروں میں جو ہے پہلے سے ظاہر کی گئی ہے اور وہ رہ گئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے تو اس کا فائدہ اپیل کے وقت مل سکتا ہے؟ جی منکل مل سکتا ہے میں نے یہ گزارش کی کہ الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ اس وقت تشویش کا باعث ہوگا اگر کسی غلط گوشوارے کی بنیاد پہ الیکشن لڑا گیا ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے جو معاملات ہیں وہ بہت ایک طرح سے کم نوئیت کے ہیں فائن ہو سکتا ہے اور سرزنش ہو سکتی ہے اور ٹیکس کے قوانین میں تو بالکل گنجائش ہے تصیح کی بھی ہے لہذا دیکھنا یہی ہے کہ کیا کسی غلط گوشوارے کی بنیاد پہ نومینیشن پیپر کے ساتھ جو معلومات دی جاتی ہیں ان میں کسی کمی بیشی کی بنیاد پہ کوئی الیکشن لڑا گیا یا نہیں لڑا گیا